بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو اینڈر لیکچر آف ڈیجٹل لوجک ڈیزائن اس لیکچر میں ہم لوگ جو ہے وہ سیلف پریکٹس جو کوسشنز میں نے دیئے تھے سیلف اسائیمنٹ جو دیئے تھا چپٹر ٹو کے حوالے سے اس کے سولویشنز کو ڈسکس کریں گے بکوز آف اونلائن فیشن مجھے ایک سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ کیوری دی تھی کہ میں اس کے سولویشنز جو ہے وہ اپلوڈ کروں تو میں نے سوچا کہ اس لیکچر میں ہم اس کے سولویشنز کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جن اسٹوڈنٹ نے یہ سیلف پریکٹس آسائیمنٹ کر لیا ہے ان کو بھی آسانی ہو جائے وہ اپنے آنسر دیکھ لیں اور جنہوں نے نہیں کیا ہے یا جنہوں نے کچھ ویڈیوز مس کر دی ہیں تو ان کی بھی ایک اصورٹ آف ریویجن ہو جائے گی چیپٹر ٹو کی تو اس سیل فریکٹس ٹیس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس کے سوال تھے سٹارٹنگ پرم دا ون یو ہیف تو رائٹ دا کاؤنٹنگ پرم زیرو ٹو تھرٹی ٹو یعنی کہ زیرو سے لے کے تھرٹی ٹو دیسیمل کے جو نمبر ہیں ان کے ایکیویلنٹ آپ کو کاؤنٹنگ یا نمبر لکھنے تھے ان بائنری یا سوری ان بائنری اور ہیگزا ڈیسیمل نمبر سیسٹم کے اندر اس کے علاوہ کانورجن کے سوال تھے جیسے کہ you have to convert this binary stream into the decimal this fractional binary stream into the decimal you have to convert this decimal number into the binary this decimal number into the binary اس کے بعد ہم نے آرتمیٹک پڑھی تھی بائنری کی تو اس کے حوالے سے سوال ہیں اس میں ان دونوں نمبر کی ایڈیشن کرنی ہے اس کو سبٹیکٹ کرنا ہے اس میں سے اس کے بعد سائن بٹ کے بھی سوال کیے جارے تھے آن لائن سیشن میں تو ہم جب اس کا سولیشن دیکھیں گے تو وہ چیزیں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی سوٹ آٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ سائن بٹ کے حوالے سے ہے کہ نیگٹیف نائنٹین کو جو ہے وہ تین طریقے سے ریپیزنٹ کر کے دکھانا ہے سائن بٹ مینیٹیوڈ ونس کمپلیمنٹ اینڈ سیکنڈ کمپلیمنٹ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سائن بٹ فارم کے اندر ایک بائنری نمبر ہے تو اس کا ڈیسیمل ویلیو کیا ہوگی اس کے علاوہ ہیگزر ڈیسیمل ڈو بائنری اینڈ ہیگزر ڈیسیمل 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 کنگویجن بھی ہے اور لاس میں یہ گرے کوڈ کے سوال تھے ٹھیک ہے اب ہم موگ کرتے ہیں اس کے سولیشن کی طرف سو سولونگ ڈا فرس پرابلم جس میں آپ کو کاؤنٹنگ کرنی تھی یا کاؤنٹنگ لکھنی تھی بائنری اور ہیگزر ڈیسیمل میں بائنری اور ہیگزر ڈیسیمل 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 کے جو نمبر ہیں وہ 0 سے 32 ہیں اور آپ کو کرنٹنگ بائنری یا ہیگزر ڈیسیمل نمبر لکھنے ہیں تو آپ یہ جو میرا کاؤنم ہے یہاں پہ ڈیسیمل کے نمبر نظر آ رہے ہیں آپ کو اور میں نے ان کی بائنری میں کاؤنٹنگ کرنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ ویٹنگ والا جو میتھرڈ ہے بائنری جو ویٹ ہیں وہ یوز کر رہا ہوں ڈیویجن نہیں کر رہا کیونکہ ہر نمبر کو ڈیویجن سے کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یو جس نیڈ ٹو رائٹ ڈا ویٹ آف ڈا بائنری ٹو پہ پاور زیرو ون ٹو ثری فور ڈس آن جتنے بھی آپ کو لکھ سکتے ہیں عموماً آپ کا جو کام ہے وہ یہ آٹھ بٹس میں ہو جائے گا تو لیکن میں نے زیادہ لگ دی ہیں تو یہ ہو جائے گا ٹو پہ پاور زیرو ون یہ ٹو یہ فور یہ ایٹ یہ سکسٹین یہ ٹیٹی ٹو یہ سکسٹی فور یہ ون ٹو انٹی ایٹ او یہ ٹو ویٹ سکس اینڈ سا آن ٹھیک ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کو ڈیسیمل کا زیرو بنانا ہے تو آپ کو ساری بٹس ٹرن آف کر دینی ہوں گی کیونکہ ان یہ جو کرنس پانڈنگ ویٹس ہیں ان کو سم کر کے آپ کو ایکیویلنٹ ڈیسیمل بنانا ہوتا ہے فور ایجامپل ڈیسیمل ون ہے تو ڈیسیمل ون کے لیے مجھے صرف یہ ٹو پہ پاور زیرو والی بٹس کو آن کرنا ہوگا باقی ساری بٹس کو ٹرن آف کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر مجھے ڈیسیمل کا ٹو بنانا ہے تو ٹو پہ پاور ون ٹو ہوتا ہے تو مجھے اسی ویوالی بٹ آن کرنی ہے باقی سب آف کر دوں گا میں تو اس ایک ایکسسائز سے آپ کی ایک طرح سے کنورجن والی ٹاسک بھی ہو رہا ہے کسی ایک اسپرونٹ نے مجھ سے کہا تھا کہ سر مجھے یہ ویٹ والا میتھرڈ اچھا لگتا ہے ایل سیم والا نہیں لگتا تو دیکھیں یہ ایکزیمپل کرنے کا مقصد ہے یہ بھی ہے کہ میں یہ ویٹ والا طریقے سے بھی حافظ اٹھا رہا ہوں کنورجن فرام ڈیسیمل ٹو بائنری یہ چار بنانا ہے تو ٹو پہ پاور ٹو پور ہوتا ہے تو جسٹ یہ والی بٹ آپ آن کر دیں پانچ بنانا ہے تو چار کو آن کر دیں اور ایک کو آن کر دیں ایک اور یہ چار آن جاتا ہے ٹھیک ہے جس دس بنانا ہے تو ٹو پہ پاور تھری ایٹ اس کو میں نے آن کر دیا اور ٹو پہ پاور ٹو اس کو آن کر دوں گا تو اس طرح جو ہے وہ آپ یہ ٹھرٹی ٹو تک یا ٹھرٹی ون تک جو بھی ہے وہ کرنس پورننگ بٹ کو ون بائی ون آن کریں گے اگر آپ کو جو ہے وہ ٹھرٹی ٹو بنانا ہوگا تو آپ ٹو پہ پاور فائیو والے بٹ کو آن کر دیں باقی سب کو آف کر دیں بلکل اسی طریقے سے ہم ڈیسیمل ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم ڈیسیمل کا معاملہ بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا ڈیسیمل میں کیا تھا پندرہ تک تو آپ کو یاد ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ڈیسیمل کا کولم ہے اور ہیک رنس پونڈنگ ہیکزا ڈیسیمل کا کولم ہے ٹین سے جو ہے وہ آپ کی اے بی سی ڈی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایف تک اب اب سکسٹین کو کیسے جو ہے وہ ہیکزا ڈیسیمل میں لکھیں گے سمپل آپ کے بات دیکھیں دو طریقے ہیں یا تو آپ کاؤنٹنگ والی طریقے سے لکھ دیں کہ ایف ہے اب ایف کے بعد کاؤنٹنگ ختم ہو جاتی ہے جس طرح ڈیسیمل کے اندر نائن کے بعد کاؤنٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ون لکھتے ہیں اور پھر دوبارہ زیرو سے شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ یہاں نائن پہ کاؤنٹنگ ختم ہو گئی آپ نے دوبارہ ون لکھا اور زیرو ون ڈو تری فور فائی سیکس سیوین ایٹ نائن تو یہاں پہ بھی یہی کر سکتے ہیں کہ ایف پہ کاؤنٹنگ ختم ہو گئی آپ نے ایف کے بعد ون لکھا اور دوبارہ زیرو ون ڈو تری کر کے کاؤپی کر کے آپ نے یہ یہاں تک لکھ لیا دوسرا طریقہ کیا ہے یعنی کہ جیسے اب یہ سکسٹین ہے تو سکسٹین کیا ہے یہ ڈیسیمل میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ بائنری میں کنورٹ کر دیں اس طرح ٹھیک ہے یہ بلکل یہاں ہوا وہ بھی ہے کیونکہ ڈیسیمل سے ڈائریکٹ ہیگزا ڈیسیمل میں جو ہے میں نے آپ کو نہیں سکھایا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ ڈیسیمل سے پہلے بائنری میں آ جائیں تو یہ سکسٹین ڈیسیمل کا ہے اس کا بائنری ایکیویلنٹ کیا ہوگا یہ ہوگا ون ڈیرو 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 اب اس بائنری سے ہیگزا ڈیسیمل میں آنے کے لیے کیا کریں گے آپ چار چار کے گروپس بنا دیں گے تو ایک دو تین چار یہ ایک گروپ بن گیا اور یہ ایک دو تین چار تو یہ ایک گروپ بن گیا تو اس گروپ کا آنسر کیا آ رہا ہے ون اور اس گروپ کا آنسر کیا آ رہا ہے زیرو تو اس طرح بھی ون بائی ون آپ کنورٹ کر سکتے ہیں ایکزا ڈیسیمل کے اندر ٹھیک ہے جناب دوسرا سوال کہتا کہ کنورٹ کرنا ہے اس بائنری نمبر کو ڈیسیمل کے اندر ٹھیک ہے تو جب بھی آپ بائنری اور ڈیسیمل نمبر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں تو آپ کو جو بائنری کے ویٹس ہیں نا وہ فنگر ٹپس پر یاد ہونے چاہیے اور جیسی سوال آئے تو آپ اپنی جو پیپر ہے اس پر یہ ویٹس لکھ لیں جس لائک ڈیس میں نے جسے یہاں ویٹس لکھ لی ہیں ٹپے پاور زیرو ٹپے پاور ون ٹو ٹری فور ڈساون یہ تقریباً سات آٹھ بٹس میں آپ کے اچھے خاصی کنورجن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں وہ بٹس ہیں پہلے زیرو بٹ ون بٹ ٹو بٹ اور یہ ان کے کرنسپانڈنگ ویٹس ہیں تو بٹس ٹیم آپ کو یہ دی ہے اگر آپ کیا کریں یہ اسکا جو ویٹ ہے وہ ٹو ب پاور زیرو ہے اسکا جو ویٹ ہے وہ ٹو پاور ON ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ ٹو پاو ور ٹو پا ور 3 ٹو پا پاور 4 & concert just like these تو جن بٹس جو بٹس زیرو ہیں وہ contradiction رہیسی باتیں گے اور جن بٹس ایکس ویٹ West karage تو یہ ایک سو اٹھائیس ون ٹوئنٹی ایٹ بلس سکسٹی سکسٹین اور یہ آپ کا ون تو یہ بن جاتا ہے ون پورٹی فائیو یعنی کہ بائنری کا یہ جو سکریم ہے یہ دیسیمل کے ون پورٹی فائیو کے ایکویویلنٹ ہے اس کے اندر آپ کو فریکشنل ویلیو کنورٹ کرنی تھی تو یاد رہے کہ فریکشنل کے اندر جو ویٹس ہوتے ہیں وہ نیگٹیف پاور میں چلتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ نیگٹیف یہ بلکل کلائیڈ کی تصویر ہے جو میں نے آپ کو ویٹس سمجھائے تھے پوزیٹیف پاور پوزیٹیف نمبر ہے تو اس کے پاور انکریز ہوتی ہے نیگٹیف نمبر یا فریکشنل نمبر ہوتا ہے سوری فریکشنل نمبر ہوتا ہے تو اس کے جو پاور ہیں وہ نیگٹیف ہوتی ہیں اور وہ دکریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹین ہے میں نے یہاں لکھ دیا ون این زیرو زیرو کی جو ویٹ ہے وہ ٹوپے پاور زیرو ہے 1 کا جو ویڈ ہے وہ 2 پہ پاور 1 ہے تو اس لئے یہاں پہ 2 آ گیا اور یہاں پہ 0 ہی رہا باقی یہ 3 ون جو تھے وہ نیگٹیو اس میں جا رہے ہیں یا فریکشنل پارٹ میں جا رہے ہیں تو اس پہلے ون کا ویڈ جو ہے 2 پہ پاور مائنس 1 دوسرے کا 2 پہ پاور 2 اور 2 پہ پاور مائنس 3 2 پہ پاور مائنس 1 کرنے سے آپ کو ملے گا 0.5 0.25 0.125 1 سے ملٹیپلائے کردیں اگر یہاں بیٹ میں کوئی 0 ہوتا تو پھر وہ contribute نہیں کرتا تو آپ کے پاس آیا 0.5, 0.25 اور 0.125 ان کو add کر رہے ہیں اور اس کو add کر دیں تو یہ بن جائے گا 2.875 یعنی کہ binary کا 10.111 is equivalent of decimal 2.875 اس کے بعد یہ دو سوال تھے decimal سے binary میں جانے کے لیے میں نے آپ کو normal جو لیکچر تھا اس میں lcm والا method سمجھایا تھا آپ اس کو اس ویٹنگ method سے بھی کر سکتے ہیں کرنا سمپل یہ ہے کہ اب آپ کے پاس دیکھیں یہ آپ کو ویٹ یاد ہونے چاہیے آپ نے یہ ویٹ لکھ لیا ایک ہے 125 اور ایک ہے 39 تو آپ کو وہ bits on کرنی ہیں کہ جن کے add کر دینے سے 125 بن جائے یا ان کے add کر دینے سے 39 بن جائے تو مجھے اگر 125 بنانا ہے تو میں 128 کو on نہیں کر سکتا میں دوسری bits کو on کر کر کے دیکھوں گا کہ 125 بن جائے تو میں نے on کیا ہے 64 کو 32 کو اور 16 کو 8 کو 4 کو اور اس 1 کو تو آپ 64 پلس 32 پلس 16 پلس 8 پلس 4 پلس 1 کریں گے تو آپ کو 125 بن جائے گا جائے گا اسی طریقے سے 39 ہے تو 39 کے لئے میں نے دیکھیں ون 28 کو بھی on کرنے کے ضرورت نہیں ہے 64 کو بھی on کرنے کی ضرورت نہیں ہے 32 کو on کرنے کی ضرورت ہے 32 پھر 16 on کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی 8 کو on کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ 8 اگر میں نے on کر دیا تو 32 اور 8 40 ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو 32 کو on کیا 4 کو on کیا تو 36 ہو گئے 36 کے بعد مجھے 3 اور چاہیłem ہے تو میں نے 2 اور 1 کو بھی on کر دیا تو اس طرح ابھی کندوجن کی جا سکتی ہے لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ اگر اگزیم آپ کا پیپر بیلد ہوتا ہے آن کیمپس ہوتا ہے اور آپ سے اگر لسیم میتھرڈ کے طرح کہا جاتا ہے تو پھر آپ کو ویسے ہی کرنا ہوگا اگر میتھرڈ نہیں ہے صرف ایم سی کیوز ہیں تو پھر آپ کی مرضی آپ دیسیمل ڈیویجن کریں یا اس طرح کر لیں ایڈیشن کا سوال تھا ایڈ ون 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 ویت ون ون زیرو زیرو تو یہ ون یہ ون یہ ون یہ ون ٹھیک ہے یہ ون ون زیرو زیرو میں نے ان کے ڈیسیمل ایکویولینڈ بھی لگتی ہیں ٹھیک ہے پندرہ پلس بارہ ستائیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ون پلس زیرو ون ون پلس زیرو ون ون پلس ون جو ہے اتھا دیکھیں نارمل جب ایڈیشن ہو رہی ہے تو آپ کو وہ کیری والا کونسٹ لگانا ہے ہے اگر میں کہیں موڈیول ٹو ایڈیشن یا ایکس اور کورڈ یوز کریں گے تو وہاں کیری ڈسکارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ون پلس ون سم زیرو کیری ون یہ جو میں نے چھوٹا سا ون سی لگا ہوا ہے اس کا مطلب کہ کیری آیا یہاں پر اب یہاں پہ تین ون ہو گئے ہیں جب بھی تین ون ایڈ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سم ون اور کیری ون آتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو آنسر آیا وہ آیا ون ون زیرو ون 1 1 اب اس کو اگر آپ ویٹ کے ساتھ سے دیکھیں گے تو اس کا ویٹ ہے آہ 2 4 نہیں اس کا ویٹ ہے 16 اس کا ہے 8 اس کا ہے 4 اس کا ہے 2 اور اس کا ہے 1 ٹھیک ہے 2 پہ پاور 0 2 پہ پاور 1 2 پہ پاور 2 2 پہ پاور 3 2 پہ پاور 4 16 پلاس 8 پلاس 4 3 4 2 2 تو انکہ کرنس پہنڈنگ ویٹس کو آپ ایٹ کر دیں گے تو آپ کو 27 مل جائے گا ٹھیک ہے جناب یہ دیکھ لیں 16 اور 8 24 ہو جاتے ہیں 24 اور 2 26 اور 27 ٹھیک ہے اس طرح 27 آ جائے گا دوسرا سوال کیا تھا سبٹیکشن کا تھا سبٹیکشن کا اس سوال کو توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ سے اس کو سالف کرنا ہے you have to subtract this from this یعنی کہ اس کو مائنس کرنا ہے اس میں سے تو ہم پہلے یہ لکھیں گے 1 0 0 0 0 یہ 1 2 3 4 5 بٹ ہوئی پانچ بٹ آن ہے یعنی کہ یہ سولہ ہے ٹھیک ہے سولہ کو مائنس سولہ میں سے کس کو مائنس کرنا ہے 15 کو یہ 4 1 ہے آپ کے ٹھیک ہے سولہ میں سے پندرہ مائنس ہوں گے تو آنسر 1 آئے گا ڈیسیمل کا بینری میں اس آپریشن کو دیکھ لیتے ہیں اب یہ 0 ہے 0 میں سے 1 مائنس نہیں ہو سکتا یہ سبٹیکشن والے جو سلائٹ تھی جو ویڈیو تھی اس کو جا کے دیکھیں وہاں پہ بورو کا کونسپٹ تھا تو 0 میں سے 1 نہیں جا سکتا تو یہ 0 جو ہے یہ والی جو بٹ پوزیشن ہے یہ اپنے برابر والے بٹ پوزیشن سے 1 ادھار لے گی لیکن کیونکہ یہ خود بھی 0 ہے تو اس کے پاس بھی 1 نہیں ہے تو یہ بورو والی ریکویسٹ اس کو دے دے گا اس کے پاس بھی 1 نہیں ہے تو یہ بورو ریکویسٹ اس کو دے دے گا اس کے پاس بھی 1 نہیں ہے تو یہ بورو ریکویسٹ اس کو دے دے گا جس طرح نارمل ہم مائنس کرتے ہیں یہ 1 اس کو ملے گا تو یہ ہو جائے گا کیونکہ اس سے اس نے مانگا ہوتا ہے تو یہ ایک ون اس کو دے دیتا ہے تو واپس یہ ون بچتا ہے یہ ٹو ہو جاتا ہے اس سے ون اس نے مانگا ہوتا ہے تو یہ ایک اس کو دے دیتا ہے تو یہ دوبارہ دو سے ایک ہو جاتا ہے اور یہ دو ہو جاتا ہے ون زیرو جس کو کہتا ہے یہ ایک اس کو دے دیتا ہے اور یہ خود ایک ہو جاتا ہے اور یہ دو ہو جاتا ہے تو اس ون زیرو میں سے جب ون جائیں گے یعنی دو میں سے ایک جائے گا تو ایک آنسر آئے گا یہاں پہ 1 بچا تھا تو 1-10 1-10 تو یہ 0-0-1 یعنی کہ decimal کا 1 آپ کا آنسر آ رہا ہے ٹھیک ہے باقی یہ وہ سائن بٹ کا سوال ہے آپ کو 19 کو رپیزنٹ کرنا ہے اور منس 19 کو بھی ایڈا 8 بٹ نمبر سائن بٹ ونس کمپلیمنٹ اور سائنڈ کمپلیمنٹ کے اندر ٹھیک ہے تو بائنری ویٹ کے ساب سے میں نے یہاں پہ بٹ لکھ لیے بٹ ہیں 0-1-2-3-4-7 ٹھیک ہے اور یہ ان کے ویٹ ہیں اب کیونکہ دیکھیں 8 بٹ ہی ہیں اور جو یہ ان کے ویٹ لکھ لیے 19 کو لکھنا ہے تو 19 کے لیے میں نے 16 کو آن کر دیا 16 کے بعد میں نے جو ہے 16 اور 2 18 اور 19 تو یہ میرا 19 بن چکا ہے اور یہ positive 19 ہے سائن مینیٹیوڈ پوم میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی leftmost bit ہوتی ہے یعنی یہ والی اس کو آپ 1 کر دیتے ہیں اگر آپ negative number کو represent کرا رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں باقی ساری bits same ہیں صرف یہ والی bit کو pronoun کر دیا to represent the negative sign of minus of 19 ٹھیک ہے تو یہ 8 میں bit کلاتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 سائن مینیٹیوڈ فارم میں کیا ہوتا ہے آپ جو ہے وہ 8 bit کو یا leftmost bit کو 1 کر دیں to represent the negative number once complement میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا positive number ہوتا ہے یہ جسے کہ یہ اس کا once complement کرتے ہیں once complement سے مراد کیا ہے ان کو inverter سے پاس کرتے ہیں یہ 1 ہے 0 بن گیا یہ 1 ہے 0 بن گیا یہ 0 ہے 1 بن گیا یہ 1 ہے یہ 0 بن گیا یہ 0 یہ 1 یہ 0 یہ 1 بن گیا یہ 0 یہ 1 بن گیا that's it once complement سے آپ اس طرح negative 19 کو represent کر سکتے ہیں two complement جو method ہے اس کا طریقہ کہ آپ پہلے once complement نکالیں اور once complement کی جو سب سے least significant bit ہے یا جو سب سے right most bit ہے یہ والی once کم اس میں 1 ایٹ کر دیں گے تو 0 پلس 1 یہ 1 ہو جائے گا اس ہی limit اس کو بول رکھا ہوا ہے باقی ساری bit as it is اتر جائیں گی نیچے copy ہو جائیں گی so this bit stream is basically representing the minus 19 in a two complement ایک دو تین چار پانچ سات آٹ آٹ bits میں نمبر لکھا ہے اور آخر bit 0 ہے اس کا مطلب number positive ہے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے ان کے corresponding weights لکھ لیے ہیں جہاں جہاں bits on ہیں جیسے کہ یہ والی bit on ہے یہ والی on ہے یہ off ہے یہ on ہے on ہے 64 32 16 0 4 2 1 یعنی یہ جو number ہے اس decimal value 119 ہے اور اگر یہاں پہ 1 ہوتا تو یہ minus 119 کو represent کر رہا ہوتا convert the hexadecimal 6B D3 to the binary binary number میں اگر hexadecimal convert کر رہے ہیں تو آپ کیا کر یں hexa جو ڈیجٹ ہوتا ہے نا ایک ڈیجٹ وہ چار bit binary number کو represent کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہ تھوڑا سا یاد ہونا چاہیے کہ b کا مطلب کیا d کا مطلب کیا a a کا مطلب 10 b کا 11 تو وہ میں نے چھوٹا سا یہاں لگ دیا ہے تا کہ آپ کو ان کے current founding binary number بنانا آسان ہو جائے تو 6 جو hexadecimal کا ہے اس کو binary میں کیسے represent کریں گے یہ آپ کو counting example سے یاد ہو جانا چاہیے کہ مجھے 4 اور 2 کو on کرنا ہے 4 و 2 و و و و 8 و و و و کو آف رکھ ہے تو 4 پلس 2 ہو جاتا ہے 6 تو یہ 0 1 0 بن جاتا ہے 11 میں مجھے 8 کو بھی on کرنا ہے 2 کو بھی آن کرنا ہے 1 کو بھی آن کرنا ہے تو 8 2 اور و و و و آن ہو گئی تو یہ 11 بن جاتا ہے 13 میں مجھے 8 اور 4 کو آن کرنا ہے اور یہ 1 کو آن کرنا ہے 3 میں مجھے اس طرح کرنا ہے تو یہ hexadecimal سے binary میں convert easily ہو گیا hexadecimal سے decimal میں نے آپ example یا homework دیا تھا لیکن میں یہ پارشل solve کر رہا ہوں 6 d 6 bd میں اوپر بھی کیا تھا 6 bd ان کے current binary numbers لکھ لیے لیکن اب اس binary numbers اگر آپ کو decimal میں جانا ہے تو آپ کو 4 کا group treat نہیں کرنا ہوگا بلکہ آپ کا number ہے 4 8 اور 4 12 یعنی 12 bit کا number بن چکا ہے تو ان کے current corresponding weights ہوتے ہیں جیسے 8 4 2 1 16 32 64 128 تو اس طرح ان کے جو weights ہیں corresponding weights ان کو سم کریں کہ 12 bit کا binary number بن رہا تو آپ کا result یہ آئے گا this one is the last example or last question in the self practice assignment binary to gray and gray to binary conversion so پہلا 10 101 01 binary number ہے gray میں جانے کے لیے اس کا کیا rule ہے کہ سب سے پہلی bit آپ exactly copy کر دیں تو corresponding gray code میں جو پہلی bit ہوگی binary qui وہ SAM ہوتی ہے دوسری bit کیسے حاصل ہوتی ہے جو آپ کے یہ جو دو نمبر ہیں ان کے درمیان exclusive اور کیا جاتا ہے exclusive اور بول دیں یا اس کو آپ کہتے ہیں کہ module to edition کر رہے ہیں یا آپ یہ سمجھ لیں کہ میں edition تو کروں گا لیکن carry discard کر دوں گا تو جیسا بھی آپ سمجھ رہے ہیں جس انداز میں بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ edition کی جار اور carry discard کیا جا رہے ہیں یا اس کو exclusive اور بھی بولتے دیں تو ایک ہی بات ہے تو پہلی bit آپ exactly copy کر دیں دوسری bit کے لیے آپ کیا کریں گے ان دو کی addition کریں گے carry discard کریں گے تو 1 plus 0 1 ہے یا alternate inputs سمجھ لیں exclusive اور سمجھ لیں تو ہوتا ہے سم 0 carry 1 لیکن ہم carry کو discard کر رہے ہیں یا exclusive اور کے ساب سے بھی دیکھ لیں تو سم combination پہ 0 alternate input پہ 1 alternate input پہ 1 تو یہ جو نیچے line آگئی آپ کی جو وہ آپ کے جو جو سٹیم میں یہ آپ کی گرے کوڈ میں کنورٹ ہو گیا پہلے bit کوپی کر دیں اور پھر ان دو ساتھ والے bits ہیں ساتھ والی جو ڈیجٹ ہیں ان کو آپ sum کریں گے carry discard رکھیں گے اس طرح گرے 2 binary میں جانے کیلئے معاملہ کیا ہوتا ہے گرے code آپ کا given code 100 اور 111 تو جو current binary qui پہلی bit ہوتی اس سے ان دونوں کو add کریں گے تو یہ bit ملے گی ٹھیک اور وہی والا rule ہے کہ bits add کریں گے اور carry discard کر دیں یا آپ exclusive اور کر دیں دونوں باتیں ایک ہی ہیں تو 0 plus 1 1 یہ والی bit حاصل کرنی ہے اس کو اس سے اس کو اس سے اس کو اس سے ٹھیک کریں کو کریں ہو گیا آپ کو یہ پریکٹس جو سیل پریکٹس تھی آپ لوگوں کی آپ کے کونس اچھے ہوں اگر آپ نے یہ نہیں کی سیل پریکٹس تو خدا یا ویڈیو دیکھ سے پہلے خود سے سالف کریں ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کی رہنمائی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ویڈیو تب دیکھیں جب آپ نے یہ سالف خود سے کیا ہو تاکہ آپ اپنے آنسر اور ان کے سالوشن جو ہیں وہ کمپیر کر سکیں میں اس ویک آپ کو کوئی نیو ٹاپک نہیں پڑھا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کچھ ایمیلز ریسیب ہوئی تھی اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر ہم نے پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں اور کافی برڈن ہے کافی لیکچرز کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں تو تھوڑا سا آپ گیپ دے دیں تو میں اس ویک کوئی نیو ٹاپک نہیں پڑھا رہا میں نے یہ دونوں لیکچرز کے اندر پریویس کیوریز ہی سالف کی ہیں لائف سیشن میں بھی میں آپ کی جو ہے وہ کیوریز سالف کرنے آوں گا لیکن ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جب میں آپ کی اتنی باتیں مان رہا ہوں آپ کو اتنا فیور دے رہا ہوں تو جو بھی ویڈیوز اب تک میں نے اپلوڈ کی ہیں ان کو دیکھ لیں تاکہ جو ہے ہم سب ایک ہی پیچ پر آ جائیں اور پھر نیکسٹ ویک سے جو ہے وہ کو نیو ٹاپک کو شروع کیا جائے that is chapter number four so اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ